ان کے عجر و سواب کے بارے میں ان کے فضائل کے بارے میں ان دروس کو سنا ہم نے رمضان میں صدقہ کے بارے میں ان آیات کو سنا لن تنان البرہ حتی تنفقو ممات حبرون پھر آگے چل کے ہم نے روزے کے رکھنے کے عجر و سواب کو بھی سنا من سامہ رمضانہ ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبی پھر ہم نے لیلت القدر کی جستجو کے بارے میں بھی سنا من قامہ لیلت القدری ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبی ہم نے رات کے قیام کے متعلق بھی آقائے کائنات کی حدیث کو سنا اسلامی تعلیمات کو سنا من قامہ رمضانہ ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمبی غرض یہ کہ ہم نے مختلف دروس کو ان رمضان المبارک کی ساتوں میں سنا ہم نے ان کاموں کے کرنے میں جو عجر و سواب ہم سب کو ملنے والے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے آہرت میں جو عجر ہمیں ملنے والے ہیں ان عجر و سواب کو بھی سنا اور ان تعلیمات پر عمل نہ کر کے جن عذابوں کی وعید ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں ہم نے اس کے متعلق بھی سنا ساتھیوں بات کی تمہید کو باننے کا مقصد کیا ہے بات کی تمہید کا مقصد یہ ہے یہ جتنے بھی دروس ہم نے رمضان المبارک میں سنے اگر ان دروس کا اثر کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں کو رمضان کی ساتوں کے گزر جانے کے بعد ہم ان دروس کو ان اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر لاغو نہیں کرتے تو اللہ کی قسم ہے پھر ہمیں اس رمضان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے کا اس بات کے کہلانے کا ضرورہ برابر بھی کوئی حق نہیں ہے ہم یہاں پر اسلامی تعلیمات کی بات کر رہے اسلامی دروس کی بات کر رہے اسلامی شاعر کی بات کر رہے کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے اسلام کا معنی کیا ہے اسلام کا مطلب کیا ہے ساتھیوں اسلام کا مطلب ہے مان لینا تسلیم کر لینا پھر جو شخص ان باقتوں کو مان لیتا ہے وہ پھر اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے آقا اے کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے مسلم کے معنی اس قور کو کہتے ہیں کہ جس کی نکھار جس کی مہار کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے اب وہ مہار والا اس نکیل کو تھامنے والا اس اونٹ کو جدر بٹھارا چاہے ادھر وہ اونٹ بیٹھ جاتا ہے جہاں کھڑا کرنا چاہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ نکیل کو تھامنے والا مہار کو تھامنے والا اس اونٹ کو چلنے کا حکم دے وہ اونٹ چلنا شروع کر دیتا ہے اس کو بیٹھنے کا حکم دے وہ بیٹھ جاتا ہے مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی بلکہ مرضی کس کی ہوتی ہے اس نکیل کو تھامنے والے کی اس مہار کو تھامنے والے کی معنی کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے ہم اس وقت طلق اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان مسلم کہلانے کے حق دارا نہیں ہو سکتے جب طلق ہم اس بات کا اعلان نہ کرے کہ ہم نے اپنی ہواہشات کو اپنی عرضوں کو اپنے نظریات کو اپنے احتیارات پر اللہ اور اس کے رسول کے کمات کو غالب نہ کر دیا ہو اللہ جہاں ہمیں بیٹھنے کا حکم دے اللہ کے رسول جہاں ہمیں بیٹھنے کا حکم دے ہم بیٹھ جائے جہاں کھڑے ہونے کا حکم دے ہم کھڑے ہو جائے جہاں چلنے کا حکم دے ہم چل پڑے جہاں رکنے کا حکم دے ہم رک جائے آئیے کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی اپنی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کیا ہماری زندگیاں اسی فرامین کے مطابق ہے کہ نہیں ہیں ہم اپنی اٹھت اپنی بیٹھت اپنی نشستوں پر ہوس اپنی نماز اپنے روے اپنی زکاة اپنے دوسری اسلامی شاعر کو ادا کرنے میں اپنا اپنا محاسبہ کریں کیا ہمارے سارے عمال آقا اے کائنات کی فرامین کے مطابق ہیں کہ نہیں آقا اے کائنات نے ہماری نظروں پر قدرن کو لگایا انہیں آوارگی سے بچایا آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں ہم نے اپنی نظروں کو آوارگی سے بچایا ہے کہ نہیں آقا اے کائنات نے ہمیں حکم دیا نامحرم چہرے کون دیکھنے کے بارے میں آپ نے ہمیں ترہ ترہ کی وعید سنائیں ہمارے ذہنوں کو اس کے اوپر قدرنیں لگائیں انہیں بے حیائی کے کاموں ان کی اماج جگہ بننے سے روکا آئیے کہنے والا بھی یہ بات سوچے سننے والا بھی یہ بات سوچے کہ ہم نے اپنے آپ کو آقا اے کائنات کی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کا حد کیا کہ نہیں کیا ساتھیوں اگر تو ہم نے رمضان کے دروس میں جتنے بھی دروس کو سنا اس کو اپنی زندگی پر اپلائے کر لے گا اس کو اپنی زندگیوں پر رمضان کے بعد بھی لگو کرنے کا حد کر لیا پھر تو سمجھو ہم کامیاب ہیں ہم کامیران ہیں لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اگر ہم نے گیارہ مہینے آقا اے کائنات کی اللہ ربو نزد کے کمات کی نافرمانی میں گزار دیئے پھر ایک مہینہ ہماری بخشش کا باعث کبھی نہیں بن سکتا یہ جو روزہ ہے روزہ یہ اسی پریکٹس کا نام ہے یہ اسی بات کا چھوٹا سا نمونہ ہے آقا اے کائنات نے ہمیں کھانے پینے سے روکا ہم رک گئے آپ نے ہمیں حلال ہوا اشارت کو ان کو بھی قریب جانے سے ہمیں روکا ہم رک گئے اور ساتھیوں درہ بات کو سمجھ لینا روزہ ترکِ حلال کا نام ہے ترکِ حرام تو ساری زندگی مسلمان کے لیے حرام ہے روزہ کیا ہے روزے کی ساتھوں میں حلال چیزوں سے جب اللہ اور اس کے رسول نے رکا ہم رک گئے روزہ اصل میں ترکِ حلال کا نام تھا کھانا حلال تھا آپ نے کہا رک جاؤ ہم رک گئے گرمی بہت تھی پیاس کی شدت تھی آپ نے کہا رک جاؤ ہم نے اپنے آپ کو پیاسا رکھنا گوارہ کر لیا آپ نے اپنی حلال ہواہشاب کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے روکا ہم رک گئے یہ جو حرام باتیں ہیں یہ تو ہم نے سارا سار ان باتوں سے رکنا ہے روزہ اصل میں ترکِ حلال کا نام تھا لیکن جب آقائے کائنات نے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا ہم نے اپنی لوجک کو اپنی دلائل کو پیش نہیں کیا ہم نے کہا اللہ کا حکم ہے کالی کمنی والے کا حکم ہے ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا مگر کیا ہم نے اپنے سر کو ان اسلامی تعلیمات کے سامنے صرف رمضان میں جھکانا ہے یاد رکھو وہ شخص جو گیارہ مہینے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں اللہ کے فرامین کی حکم عدولی میں گزار دے پھر وہ سوچے رمضان کا مہینہ آیا ہے میں روزوں کو رکھ لوں گا قیام کو کر لوں گا اور اپنے نام کو جہنمیوں کی فیرش سے آزاد کروا دھوا پھر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے یاد رکھو یہ مثال موسمِ بہار کی طرح ہے یہ رمضان کا مہینہ موسمِ بہار کی مانند ہے بہار جب آتی ہے خوبصورت ہوایں چلتی ہیں اناندی اور طوفان اس قدر شدت میں نہیں آتے انسان کی جسم کو ترو تالہ کرنے والی بارشِ آسمان سے برستی ہیں اور وہ انسان اور وہ انسان جس کے اوپر یہ بارشیں برسے اور وہ ان بارشوں کو اپنے اندر جذب کر رہے اور حیر و برکات کو اپنے جسم سے پھر اگل دے اس کے لئے تو یہ پھر رمضان فائدہ مند ہے اللہ رب العزت نے آقاہِ کائنات کے ذریعے ہمیں یہ حبر دی کہ جو اس انسان کا دل ہے کہنے والے کا اور سننے والوں کا ہم جبکہ جو دل ہے آقاہِ کائنات نے ہمارے دلوں کو زمین کے ساتھ تشبیح دی آپ نے فرمایا جو کافر کا دل ہوتا ہے وہ اس بنجر زمین کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جتنی برزی رحمت کی بارش برسے لیکن اس بنجر زمین سے کیا فائدہ حاصل ہوگا وہ اپنے کلڑر کو اپنے شور کو اسی زیادہ بلکہ پہلے سے زیادہ اگلے کو شروع کر دے گا اور جو منافق کا دل ہوتا ہے وہ ایسی زمین کی مانند ہوتا ہے جس پر گہرے کھڑے کھڑے ہوئے اس کے اندر گہرے کھڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ کھڑے وہ جو جس کو پنجابی میں ہم ٹوئے کہتے ہیں وہ اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتے ہیں جانور تو اس سے اپنی پیاس کو بجا لیتے ہیں لیکن وہ اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں پنچاتے اور مسلمان دل اس دل کی مانند ہوتا ہے اس سرد و ساداک کھیتی کی مانند ہوتا ہے جو آسمان کی طرف رحمت کی برکہ کا امیدوار ہوتا ہے کب رحمت کی بارش برسے وہ اپنے اندر ان کے کترات کو جذب کر کے ان کھیتیوں کو اگل دے اور اس سے زیادہ ان رحمتوں کو اگل دے ساتھیوں آج ہمیں سب کو اپنا اپنا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے کیا ہماری زندگیاں ہمارے دل کن کھیتیوں کی مانند ہیں کیا ہمارے دل بنجل نہیں ہو چکے کیا ہمارے دلوں پر گہرے کھڑے بیدا نہیں ہو چکے یا ہمارے دل ان خوش نصیبوں کی طرح ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب دل جس کے اوپر جب رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ گلوں فصلوں اور سرسبزوں ساداب کھیتیاں کو اگل دیتے ہیں ساتھیوں آئیے کہنے والا بھی سب سننے والے ہم اپنا اپنا محاصبہ کریں ہم نے رمضان کے مہینے میں جن دروش کا سنا اس بات کا ارادہ کریں کہ اللہ کے فضل کرم سے ہم ان دروش کو رمضان کے بعد آنے والی ساتھوں میں بھی اپنے آپ پر اسی طرح لاغو کریں گے ہم نے رمضان میں سنا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے یہ صرف رمضان طلق محدود تا نہیں ہوا آقای کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات رمضان کی رات کا ذکر نہیں ہو رہا ہر رات جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں ساتھیوں یہ ہماری کس قدر خوش نصیبی ہے یہ صرف رمضان کی ساتوں کا ذکر نہیں ہو رہا یہ سال کے تین سو پینسٹ دنوں میں اللہ کی سنت کو آم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرما رہے ہر رات جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا اللہ رب العزت آسمانِ عالم پر نزول کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں کون ہے جو مجھ سے دعا کو کرے میں اس کی دعا کو سنوں کون ہے جو مجھ سے بخشش کو طلب کرے میں اس کے دناہوں کو معاف کروں ساتھیوں پھل یہ ہماری پر نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کیے ساتھیں گزر جائیں ہم ان دروس کو بھول جائیں آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر مسمم ارادہ کرتے ہیں ذرا تجدید عظم کے لئے ہاتھوں کو ذرا بھلم کر کے سمارت عظم کرو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہم نے رمضان نے گزارا اور ساتھیوں ہم نے بڑے عجر و سواب کو سرا حافظ حشام بھائی نے آپ کے سامنے جنت کے مناظر کو کس حبت حبتی سے ان کا نقشہ کھینچا جہنم کے مناظر کو آپ کے سامنے پیش کیا ساتھیوں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایک لمبا عرصہ گزننے کے بعد اللہ حرب وزت کے حکم سے جہنمیوں کو پکارا جائے گا جنتیوں کو پکارا جائے گا جہنمی خوشی سے باہر جھانکیں گے کہ شاید ہماری جہنم سے قید کی رہائی کا وقت آ گیا ہے اور جنتی اس خوف سے باہر جھانکیں گے کہ شاید یہ عیش و عشق یہ نعمت کہیں اللہ نہ کرے ہتم ہونے والی ہے آقا اے کائنات فرماتے ہیں جہنمی بھی باہر جھانکیں گے جنتی بھی باہر جھانکیں گے ان کے درمیان پر موت کو جس کا ہم سب نے مداد چکھنا ہے اور ہمارے بڑوں نے مداد چکھا ہے میڈے کی شکل میں لائے جائے گا بکرے کی شکل میں لائے جائے گا جنتیوں سے پوچھا جائے گا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیا اس کو پہچانتے ہو سارے جواب میں دیں گے اس بات میں جواب کو دیں گے ہاں ہاں اس کو کون نہیں جانتا یہ ہماری موت ہے جس کا ہم سب نے مداد چکھا ہے آقا اے کائنات فرماتے ہیں پھر اس دن موت کو جہنم اور جنت کے درمیان زبا کر دیا جائے گا قبل آخرت حیر و اب کا آخرت کو اب بقا ہی بقا ہے حضرات یہ چند لمحوں کی زندگی یہ چند ساتوں کی زندگی کہنے والے کو بھی چاہیے اپنی زندگی پر اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور جنت کی ہی نعمتوں کے تذکرے میں آقا اے کائنات نے کیا خوبصورت بات کو ارشاد فرمایا حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اذا دہلا اہل الجنہ الجنہ یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شئی ازیدکم فیقولونا علم تبیز وجوہنا علم تدہلن الجنہ و تنجنا من النار قالا فیقشف الہجابا فما اعطو شئی حضرت سحیب فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ایک لمبا عرصہ پوچھنے کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں کو محاطب کریں گے اور یہ کہیں گے تریدون شئین عزیدکم کیا کسی مزید چیز کا تقالی کرتے ہو وہ جواب دیں گے اللہ کہ آپ نے ہمارے چہروں پر روشن نہیں کیا کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی کیا آپ نے ہمیں جنت الفردوس میں داہل نہیں کیا آپ آئے کائنات فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس بات کو سنیں گے اپنے چہرے سے ہجاب کو ہٹا دیں گے جنتی اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور اس بات کو کہیں گے اللہ کی قسم اللہ تیرے دیدار نے جنت کی ساری نعمتوں کو حیچ کر دیا ہے ساتھیوں پھر آئیے رمضان مبارک میں جس طرح ہم نے اپنے زندگیوں کو گزارا کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اس بات کا علم کریں کہ انشاءاللہ ہم آنے والے گیارہ مہینوں کو بھی ایسے ہی گزاریں گے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل پیارہ ہونے کی تفیق عطا فرمائے واہر داونا انہی الحمدللہ